بسم اللہ الرحمن الرحیم چھنے پڑی مزمی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1قل بنجی میں ڈیو خالی ٹی ٹی سپور اور وراغ متھے دانے ڈاولی رسپ 此و سٹارٹ کریں اور اس کو نمک اور ہلڈی لگا کے رکھ دیں گے جیسے ہی یہ تقریباً ہو جائیں گے تو ہم اس میں باہر میں مسالے سو ریسرسوں کا اویل بھی ڈالنا ہے اور وہ جو میں مسکر گئی ہوں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی وہ آپ کو میں نے پتایا اگلے جب میں نے اچار بنایا تھا تو اس اچار میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیسے یوز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں 1.5 تیسپون یا 1 تیسپون ہلڈی ڈالیں گے یہ حالتی سے اس کا کلر بہت لائس اور اچھا آ جاتا ہے اور اب ہم اس کو نمک لگائیں گے تقریباً ایک ٹیبر سپون بھر کے لگائیں گے یا فل میں لگا رہی ہوں اور اس کو اچھے سے لگا کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ پانی چھوڑیں گے اور جیسے یہ پانی چھوڑیں گے میں اسی طرح اس کو نکس کر لیتی ہوں میں تھوڑا ڈال رہی ہوں آپ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کے مقدار بڑھا سکتے ہیں اس کا ریشوں میں یعنی کہ اضافہ کر سکتے ہیں مہنگوں میں مسالوں میں تو اس طرح ہم نے یہ لگا کے رکھ لینا ہے اور جیسے ہی تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ پانی چھوڑے گا پانی ہم نے اس کا سارا ڈرائ کر دینا اور اس کے بعد ہم نے اپنے یہ جو ہم نے مسالے پیسے ہوئے ہیں تو یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آئل بھی سرسوں کا ڈالیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بننے جا رہا ہے تو میں اب اس کو ہم تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ویورز جہا ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو پانی کو آٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پانی کتنا زیادہ ہے یہ پانی ہم نے سارا بلکل اچھے سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کا جو پانی ہے وہ بلکل نکال لی ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ سوف جائے گی کلونجی جائے گی آپ کو پتا ہے جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے وہ سارے میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں ہم نمک ڈالیں گے بھر کے ایک ٹیبر سپون اور اس کے بعد مرچیں جائیں گی ایک ٹیبر سپون ہلدی جائے گی کوارٹر ٹی سپون کیونکہ ہلدی ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں اور میں سارے ہی ڈال دیتی ہوں کوئی زیادہ نہیں ہے تو میں دیکھ رہی تھے کہ کوئی زیادہ ہوگے تو میں بعد میں کر لیں گے ٹھیک اس کو اچھے سے اب ہم مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ کو میں نے اچار بنایا تھا مکس اچار جو ہری مرچ کا اور لیمن کا اور آملے کا اب اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اچار سوری اوائل کیسے ہم بناتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ اوائل آپ نے بنانا ہے اور سیف کرنا ہے میرے پاس وہی اوائل پڑا ہوا ہے اور یہ اچار بھی سارا یہ بنا کے مہنگو والا بھی اسی میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ میرا اچار بلکل یہ ریٹی ہے اور اس کو ہم نے اب تھوڑا سا جسٹ اوائل ڈالنا ہے اوائل ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا یہ وہی اوائل میں نے جو بنا کے رکھا ہوا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں دیکھیں آپ کتنی شائن آئے گی اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے دو تین دفعہ اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو ابھی آپ کو اس روشنے سے کلیئر نہیں نظر آ رہا تو میں آپ کو دوسری طریقے سے دکھاتی ہوں مکس کرنے کے بعد تو یقین کریں اتنی اچھی یہ جو عام کی اچار کی خوشبو آ رہی ہے نا واہ کیا بات ہے پاکستان یاد آ جاتا ہے یہ اچار کی اس طرح یہ جو ہوتی ہے بلکل میری ماما یاد آ جاتی ہے میری ماما بلکل اسی طرح اچار ڈالتے ہوتے تھے اور میں یہ ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا نائس اور سو کلر فول بھی بہت اچھا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں یہ کلوز اور بہت اچھا بنا ہے اور اس کو تھوڑی دیت کے لیے ہم نے رکھنا ہے اور اوپر نیچے کرتے جانا اور پھر اس کے اوپر تک ہم نے اویل ڈال دینا ہے اور اویل ڈال کے ہم نے اس کو پھر کسی جار میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور یہ ہمارا عام کا اچار ریڈی ہو گیا بہت مزے کا بنا ہے اور جٹ بڑ بنا ہے اور آپ نے بھی ضرور میرے طریقے سے بنانا ہے اور جو تیل میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اس میں آپ نے ضرور میری ریسپی میں جا کے دیکھنا ہے اور اسی طرح یہ سرسوں کا اویل جو ہے نا آپ نے ڈالنا ہے اس سے گلہ خراب نہیں ہوتا ہے اور اچار مطلب جب ہم اچار کھاتے ہیں سم ٹائم خانسی لگ جاتی ہے یا مطلب کچھ گلہ خراب بغیرہ ہو جاتا ہے تو اس یہ اویل کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا تو یہ مینگو کا اچار ہمارا جو عام کا ہے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا اور آپ کو بتائیے بہت ہی گھر میں یوز ہوتا ہے جیسے کہ ہم ڈال شاول بنا لیں ڈال کے ساتھ کھاتے ہیں ہر سالن کے ساتھ وری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ